بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على رسولہ محمد و علیہ و صحابہ اجمعین اما بعد دس نمبر دو سو سترہ آج کے سبق کا عنوان ہے واو کب شرکت کے لئے ہوگا اور کب شرکت کے لئے نہیں ہوگا واو کے مباحث چل رہے تھے واو عطف کے لئے ہو تو واو کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ واو مطلق جمع کے لئے ہے لیکن پھر اس کے بارے میں کچھ مباحث تھے کہ واو ترتیب کے لئے ہے کہ نہیں اور واو میں مشارکت ہوگی یا نہیں تو پچھلے اسباق میں اس بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا کہ واو مطلق جمع کے لئے ہے اور واو میں ترتیب یا مشارکت کا معنی نہیں ہے لیکن کبھی واو جب دو جملوں کے درمیان ہو تو اس میں مشارکت کو واجب کرتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا جو واو کم آباد ہے یعنی معتوف ہے وہ جو اپنے تکمیل میں اور مکمل ہونے میں معتوف علی کے محتاج ہو تو پھر ہم مشارکت کو واجب کریں گے اس سلسلے میں یہ ایک آخری عبارت ہے جو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں وایدن الواو للعطف والاسل في العطف الشركة فتحمل على الشركة ما امکنه وهذا اذا كان المعطوف مفتقراً فالواو تكون لمجرد النسق والترتيب ففي قوله اندخلت الدار فانت تالق وذرتك تالق یمکن حمل قوله وزرتك تالق على الوجهین لكن اظهار الخبر وهو قوله تالق في قوله وزرتك تالق يرجع العطف على المجبوع لا على الجزائی لأنه لو كان معطوفاً على الجزائی لك فأن يقول وزرتك فقوله بخلاف وزرتك تالق يرجع إلى قوله يتالق لأدخل بالشرط اور یہ بات بھی ہے کہ واو عطف کے لئے ہیں اور اصل عطف میں شرکت ہیں پس شرکت پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ ممکن ہو اور یہ اس وقت ہے کہ معطوف و اپنے ماقبل کی طرف محتاج ہو حقیقتاً جیسے کہ مفرد میں ہوتا ہے اور یا حکمن جیسے کہ جملے میں ہوتا ہے اس جملے میں جو مفرد کے قوت میں اور مفرد کے منزلہ ہو تو اس صورت میں اس شرکت پر اس کو محمول کیا جائے گا تاکہ واو جاری ہو اپنے اصل پر بقدر امکان اور اگر اس کا محمول کرنا شرکت پر ممکن نہ ہو تو پھر محمول نہیں کیا جائے گا اور یہ اس وقت کے معطوف جملہ ہو اور وہ مفرد کے قوت میں نہ ہو تو لہٰذا وہ ماقبل کی طرف بالکل محتاج نہیں ہوگا جیسے کہ عقیم و صلات و عط و زکاة میں ہے پس واو اس میں مجرد نسق اور ترتیب کے لئے ہے پس اس کے قول ان دخلتے دار فاندی تعلقن وزارتوں کی تعلقن میں اس کو وزارتوں کی تعلقن کو دونوں صورت پر محمول کر سکتے ہیں لیکن خبر کو واضح کر کے ذکر کرنا اور وہ اس کا قول تعلقن ہے اس کے قول وزارتوں کی تعلقن میں یہ عطف کو مجموع کی طرف راجع کرتا ہے نہ کہ جزا کی طرف اس لئے کہ اگر یہ جزا پر معتوف ہوتا تو یہ کہنا کافی تھا وزارتوں کی پر اس کا قول اس کا کہنا بخلاف وزارتوں کی تعلقن مسنف کا یہ قول بخلاف وزارت کے تعلقن اس کے قول یہ تعلق و عطق بشرط کے ساتھ اس کی طرف لوٹ جائے گا بہرحال یہ اللہ معصدر و شیعہ ربط نے فرماتے کہ واو اصل میں شرکت کے لئے ہے واو کی وضع اصل شرکت کے لئے ہے یعنی واو کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک جملہ بولتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی شریک کرے اس کے لئے واو کو استعمال کرتا ہے جیسے جا عزید و عمر اب وہ جا عزید ان کے بعد جا عزید ان کے بعد وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ عمر بھی آیا ہے تو اس کے لئے وہ الگ جملہ نہیں کہتا اور اس کے لئے واو حرف عطف استعمال کر کے اس کے ساتھ اس کو شریک کرتا ہے تو اصل تو عطف میں شرکت ہے لہذا جاہاں تک ممکن ہو اس شرکت پر محمول کیا جائے گا اور اس کی پھر صورت بیان کرتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے کہتا ہے جب ماتوف ماقبل کی طرف محتاج ہو تو پھر اس کو شرکت پر محمول کریں گے پھر اس کی دو صورت ہے یا تو حقیقتاً محتاج ہوگا جیسے کہ مفرد میں ہوتا ہے یا حکمان محتاج ہوگا جیسے کہ اس جملے میں ہوتا ہے جو مفرد کے قائم مقام ہو تو پھر اس صورت میں یہ شرکت پر محمول کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اصل پر حد تل امکان جاری ہو اور جہاں شرکت پر محمول کرتا ہے ممکن نہ ہو تو پھر محمول نہیں کیا جائے گا اور اس کی صورت وہ بیان کر رہے کہ ماتوف جملہ ہو اور وہ مفرد کے قائم مقام نہ ہو بلکہ لہذا مستقل جملہ ہے جیسے واقع میں صلاة و آت و زکاة تو یہاں پھر شرکت کے لئے نہیں ہے دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بس میں اقیم صلاة و آت و زکاة بلکہ لہذا لہذا جملے ہیں تو یہاں واو صرف مجرد نسق اور ترتیب کے لئے ہیں کہ اگر واو کے بغیر کہتا تو توڑی سی اس میں ترتیب اور خوبصورت ہی نہیں آتی اس لئے واو کا استعمال کیا گیا ہے اب باتیں ہیں ہماری جو مسئلہ ہے اس کی طرف مسئلہ ہم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اندخلت دارفاند تعلقن و ذرت کی تعلقن تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس نے اپنے بیوی کو کہا کہ اگر تم گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق اور تیری جو سوطن ہے اس کو بھی طلاق تو اس کی جو سوطن ہے اس کو فوراں طلاق ہو جائے گی اس کو دخول دار کے ساتھ متعلق نہیں کریں گے کیونکہ یہ مستقل جملہ ہے اور یہ ماں قبل کے محتاج نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کے لئے لہدہ تعلقن خبر ظاہر ذکر کی ہے ٹھیک ہے اس میں اس کا بھی احتمال ہے کہ اس کے پیش نظر یہ ہو کہ ذرتوں کے تعلقن کو بھی دخول دار کے ساتھ وہ متعلق کرتا ہے اس کا بھی احتمال ہے لیکن بظاہر جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فوراں طلاق دے رہا ہے اور اس کو شرق کے ساتھ مقید کرتا ہے اس کے بعد آقے فرماته ولہذا جعلنا قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا معطوفا للجزائی لا قوله وولئك هم الفاسقون ولأجل ما ذكرنا في قوله وعبد هر مما يجب كونه معطوفا للجزائی وما ذكرنا في قوله وذرتك طالق من قیام الدليل على عدم المشاركة في الجزائی جعلنا قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة إلى آخره فإن قوله تعالى ولا تقبلوا جملة انشائیتا جملة انشائیتا مثل قوله تعالى فجر دوب والمخاطب بهم الأئمة وقولوا تعالى وولئك جملة اخبارية وليس الأئمة المخاطبين بها فدليل المشاركة في الجزائی قائم في ولا تقبلوا ودليل عدم المشاركة قائم في أولئك فعطفنا الأولى للجزائی للآخر وَسَمَرَتُوا هَذَا تَعْتِي فِي آخِرِ فَسْلِ الْإِسْتِسْنَاءِ انشاءاللہ تعالى کہتے اسی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالى کا ارشاد وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدَا اس کو جزا پر معطوف کیا ہے نکے اس قول پر وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ فَاسِقُونَ یعنی ہم نے جو ذکر کیا وَعَبْدِ حُرُّنْ مِمْ مَعَيَّ جِبُوا کہ معطوف ہو جزا پر جو واجب کرتا ہے کہ معطوف ہو جزا پر اور اس طرح ہم نے وزارتوں کے تاریخوں میں جو ذکر کیا ہے کہ جزا میں عدم مشاركت کی دلیل قائم ہے تو ان دو باتوں کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَلَا تَقْبَلُوا إِلَا آخِلِهِ اس کو ہم نے یعنی جزا پر معطوف کیا ہے نکیف اولائق وَالفَاسِقُونَ پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَقْبَلُوا یہ جملہ انشائیہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَجْلِدُو اور ان دونوں کا مخاطب ائمہ ہے ان حکام ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اولائقہ یہ جملہ اخباریہ ہے دلیل جزا میں قائم ہے جو وَلَا تَقْبَلُوا ہے اور آدم مشارکت کی دلیل قائم ہے اولائقہ میں ہم نے اول کو جزا پر محمول کیا آخر کو نہیں اور اس کا سمرہ آخر فصل اس نامے آجائے گا پہلے اس مسئلے کو ذرا بیان کرتے ہیں اور پھر اس مقاب کی تشریح کرتے ہیں آپ یہ قرآن مجید کی آیت دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَعْتُوا بِعَرْبَاتِ شُهَدَا فَجْدِدُونَ ثَمَانِينَ جَلْدَ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدَا وَالَئِكُمْ الْفَاسِقُونَ اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاسْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ خَفُورُ الرَّحِيمُ وہ لوگ جو پاکدامن عورت کو تحمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کو کوڑے دو اسی کوڑے اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو اور وہ لوگ فاسق ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اس کے بعد اور نیک ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خفور الرحیم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو تحمت لگاتے ہیں تو حد قضف کا ذکر ہوا جو تحمت لگاتے ہیں اور دلیل ان کے پاس ہے نہیں زنا کی دلیل تو ان کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور یہ جب محدود فلقضف ہوئے جن پر ایک مرتبہ تحمت ثابت ہو گئی تو ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی اور یہ فاسق ہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کیا تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس لغزش کو معاف فرمائیں گے تو یہاں ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اولائکہم الفاسقون کہ یہ فاسق ہوں گے تو مگر جن لوگوں نے توبہ کیا یہ جو اولائکہم الفاسقون ہیں اس میں واو حرفیتف استعمال ہوا ہے واولائکہم الفاسقون اس میں واو حرفیتف استعمال ہوا ہے اصل جو ہمارا مقصد ہے اس کو ذکر کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہاں واو حرفیتف استعمال ہوا ہے یہ جملہ ہے تو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ اگر دو جملوں کے درمیان میں آئے اور وہ جملہ ماہ قبل کے ساتھ کی طرف محتاج ہو تو پھر اس کے ساتھ مشارکت کو واجب کریں گے اور ماہ قبل کے ساتھ محتاج نہیں ہے تو اس کو جملہ مستقل شمار کریں گے تو حال آپ یہ کہتے ہیں کہ اولائکہم الفاسقون کا پیچھے کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ مستقل جملہ ہے واو ہے اور پیچھے کے ساتھ اس کا جو تعلق نہیں ہے اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں فجلدوہم آیا ہے اور ولا تقبلو فجلدوہم امر کا سیغہ ہے لا تقبلو نہیں کا سیغہ ہے جملہ فیلیا ہے اور اولائکہم الفاسقون یہ جملہ اسمیہ بھی ہے تو لہٰذا اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ مستقل جملہ ہوا اور اللہ اللہ دین تابو پر یہ صرف اولائکہم الفاسقون سے مستثناء ہے لہٰذا جو محدود فیلقذف ہے اس کو اسی کوڑے لگیں گے اور ان کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ توبہ کے بعد پر ان کی شہادت قبول ہوگی بلکہ محدود فیلقذف کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی اور آگے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک اور حکم لگاتے کہ یہ فاسق ہو جائیں گے البتہ ان کی توبہ کرنے کے بعد ان کی فسق کو یہ ختم کر سکتے ہیں تو یہ احناف کا مسئلہ ہے احناف کا مسئلہ کی ہے کہ جو محدود فیلقذف ہے ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں ہوگی اور شوافے یا دیگر امہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرے تو پھر ان کی فسق بھی ختم ہوگی اور ان کی شہادت بھی قبول ہوگی تو گویا شوافے یا دیگر امہ اللہ لذین تابو کو اولائی کم الفاسقون کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور لا تقبلو لہم شہادتا ابدا اس کے ساتھ بھی اس کو جوڑتے ہیں لہذا دونوں پر اس کا فرق ہوگا اگر اس نے توبہ کیا تو توبہ کرنے کے بعد اس کا فسق بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کی شہادت بھی قبول ہوگی جبکہ امام ابو انیف رحمت اللہ یہ حناف کہتے ہیں کہ جو اولائی کم الفاسقون اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ یہاں تک بات پوری ہو گئی ہے کہ ان کو کوڑے دو اور ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو اور البتہ یہ کہ یہ فاسق ہو جائیں گے لیکن اگر توبہ کیا تو توبہ کے بعد ان کے فسق ان کا فسق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اسی وجہ سے علامہ صدر و شریع رحمت اللہ یہ فاطمات ہے کہ اسی قائدے کی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتْ عَبَدَا اس کو جزا پر محمول کیا ہے یعنی نَكِ اُلَائِكَ هُمْ الْفاسِقُون اس کے ساتھ محمول نہیں کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کیا کہ لہٰذا لہٰذا کا مطلب یہ کہ جیسے اوپر ہم نے بتایا کہ جب مشارکت کی دلیل نہ ہو اور مستقل جملہ ہو تو اس کی وجہ سے پھر ہم جو معطوف ہے اس کو اوپر اس پر محمول نہیں کریں گے تو اسی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد لَا تَقْبَلُوا اِلَا آخری ہی نہیں ہم نے اس کو محمول نہیں کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد وَلَا تَقْبَلُوا یہ جملہ انشائیہ ہے یہ فجلی دو کی طرح ہے اور ان کے جو مخاطب ہیں وہ ائمہ یعنی حکام ہے حکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کی گوائی قبول بھی نہ کرو اور ان کو کھوڑے بھی دو اور اُلَا اِلَا اِلَا فَاسِقُون یہ جملہ اخباریہ ہے اور اس کے ائمہ مخاطب بھی نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فاسق ہو جائیں گے تو مشارکت کی دلیل جزا میں قائم ہے لا تقبلوں میں لا تقبلوں میں تو مشارکت کی دلیل قائم ہے کہ دونوں ایک فجلی دو ہے اور ایک لا تقبل اے لیکن اُلَا اِلَا اِلَا آئِ Rinzで عدم مشارکت کی دلیل موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے لہٰذا اول کو تو ہم نے جزا پر محمول کیا لیکن اُلَا اِلَا اِلَا اکا کو ہم نے محمول نہیں کیا اور یہاں اس مسئلے کو اللہ صدر شریع رحمت اللہ علیہ نے بیان نہیں کیا وہ کہتے کہ اس مسئلے کو آگے جا کر فصل اس اسنا میں ہم ذکر کریں گے وہاں آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا فرق پڑے گا لیکن ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہاں بھی اختلاف بھی بیان کیا اور اس طرز استدلال کو بھی فریقین کے طرز استدلال کو بھی بیان کیا تو بارالہ ہمارا جو بنیادی بیس سے وہ یہ ہے کہ واو جب جملوں کے درمیان میں آ جائے گا تو کب اس سے شرکت واجب ہوگی اور کب اس سے شرکت واجب نہیں ہوگی تو اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی کہ اگر وہ جملہ ماقبل کے ساتھ محتاج ہو تو اس کی طرف اس کو نوٹھائے جائے گا اور اگر ماقبل کی طرف محتاج نہیں ہے تو پھر ہم شرکت پر اس کو محمول نہیں کریں گے محتاج ہے